ساتھی کچھ اور تصویریں بھی مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے جس خبر کا ہم ذکر کر رہے تھے لف جہاد کا جو معاملہ سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے صحیحوگی جڑ گئے ہیں جس طریقے سے معاملی سامنے آ رہے ہیں معاملی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے پولیس اب وہ کہاں تک آگے بڑھی ہے کہاں تک کاروائی کی جائے گی درگیش دیکھیں نشی طور پر اس پورے معاملے کو لے کر ہندو سنگھٹروں نے جو آپتی جتائی ہیں اور اس آپتی کے تحت پولیس کو شکریہ درج کرائی ہے یہ پورا جو مسئلہ ہے وہ لف جہاد سے جڑا مسئلہ ہے جو ہندو لڑکی ہے اسے بہلایا فسلا گیا ہے اور اس کے بعد اس پر شادی کا دباہ بنایا گیا ہے دیکھیں پورے مسئلہ ہے کہ اگر ہم بیک گراؤن پر جائیں تو اپریل ماہ میں ہی لڑکا اور لڑکی نے کوٹ میں ریج کر لی ہے یعنی کہ کانونان طور پر تو وہ دمپتی بن چکے ہیں اب وہ جو شادی ہو رہی ہے وہ ساتھ جون کے نکلی ہے جس کا بقی خواہدہ ایک کارڈ جو ہر شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس کارڈ کے ساتھ ہے کہ وہاں پرمان پتر بھی وائرل ہو رہا ہے شوشل میڈیا کی پلجن ہے ان کی اپسی سہمتی سے اس بیبھائی کو سمپر کرائی جا رہا ہے لیکن اس کے بعد جب یہ بات یہ خبر جو ہے اندوی سنگلٹرنوں کو لگی تو انہوں نے اس بات کی آفرتی جتائی اور پھر ان کے مارتب اتنا حضر سے سمپر کیا اور اس کے بعد پھر وہ سویدے اس پی آفیس پہنچے جہاں انہوں نے شکایت اچھ کرائی لیکن درگیش سوال یہاں پر یہ ہے کہ پولیس نے کہہ دیا ہے کہ کاروائی جو ہے کی جائے گی پوری جانچ کی جائے گی لیکن کہاں تک کاروائی پولیس کی پہنچی ہے پولیس نے کہاں تک کاروائی کی ہے کیا ان لوگوں سے پوچھتاش نہیں کی گئی جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے بلکل تمام سوال بنے ہوئے ہیں اور کاروائی کا انتظار بھی ہر کوئی کر رہا ہے جس طریقے سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے بہت شکریہ درگیش آپ کا جوانکاری دینے کے لیے اور اسی کے ساتھ دارہ بجی کی بڑی خبروں میں فیلال کیلئے بس